سلام علیکم دوستو خوش آمدید کہتا ہوں تہرہ کیا جابز چینل کی جانب سے دوستو میرا نام ہے محمد تنویر آج کی جو پریس ریلیز آئی ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے آج ہم اس کے اوپر اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا پریس ریلیز انہوں نے کی ہے 2018 اکتوبر 2020 کو جو پیپر ہوئے اسسٹینٹ پنجاب پولیس کا پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے جانب سے اسسٹینٹ پنجاب پولیس کا جو پیپر ہوئے 18 اکتوبر کو تو اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں was circulated on whatsapp giving an impression that the paper was leaked from the system factly factly جو تھا the paper was put on whatsapp by candidates or after the start of paper with his rule number has also written on the paper disciplinary action will taken against the candidates after the process similarly an answer key was also uploaded with which was fictious جو سچ تھی PPS remains the candidates that reboot system جو ایک مضبوط system ہے reboot system جو ایک مضبوط system ہے is a place to award to branch of security of the paper the candidates should have trust in PPS ان کو چاہے ہیں کہ وہ بھروسہ کریں PPS fall prey to these drugs who are to out to mink money by spreading removers and uploading fabricated news وہ کہتا ہے کہ 18 کو جو پیپر ہوا ہے وہ whatsapp کے اوپر جو تھا گھوم رہا تھا کہ ایک گھنٹہ پہلے paper leak ہو گیا ہے تو یہ بات PPS نے اس کو دیکھا کہ جو rule number slip بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی ویڈس ایپ کے اوپر جو پیپر ہے ایک گھنٹہ پہلے release ہو گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو اس کے اوپر ایکشن بھی لیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ paper پر ٹھیک نہیں تھا وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے وہ بہانہ بنا گئے ہیں اب تو ان کے اپنی مرضی ہے یا شاید میرا کیاہل میں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ میں جب paper دے کے آرہا تو تو ایک گھنٹے کے بعد جب paper دے کے آیا ہوں اس کے ایک گھنٹے کے بعد paper اب یوٹیوب کے اوپر پڑا تھا تو کیسے پڑا تھا ہمیں تو یہ sheet دیتے ہی نہیں ہیں تو کیسے پڑا تھا وہ کہتا ہے کہ PPS کا یقین کریں The candidates should have trust down PPS and not fall prey to ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو تھک باز لوگ ہیں ان کی باتوں میں نہ آئے تو آپ یقین رکھیں PPS پر تو یہ وغیرہ وغیرہ اب بلہم کس کو دے رہے ہیں مجھے یہ چیز بھی سمجھ نہیں آرہی کہ paper ایک گھنٹے کے بعد میں جب paper دے کے آیا ہوں اس کے بعد پھر یہ paper یوٹیوب پڑا تھا اب میں paper دے کے آرہا ہوں تو وہی paper یوٹیوب پر پڑا تھا تو مطلب release کچھ نہ کچھ گوٹالا تو ہے کہ کیسے کہہ سکتے ہیں تو میرے پاس تو چند سوال ہوتے ہیں لیکن یار کیا کریں میں بروسہ کرتا ہوں PPS پر لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ جو مجھے paper دے گیا موبائل بھی allow نہیں دے کچھ بھی allow نہیں تھا تو ایک گھنٹے کے بعد جب میں paper دے کے آیا ہوں وہی same paper یوٹیوب کے اوپر photocopy تھا بالکل ہو بھو وہی photocopy تھی تو NTS آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو مجھے بات نہیں میں کہا رہا ہے NTS مانسٹر ایک یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر آپ پر وزٹ کر کے یہ paper دیکھ سکتے ہیں وہی ہو بھو سوال ہے اور وہ paper fail ہو چکا ہے میری نظروں میں تو وہ paper already جو ہے یہاں پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میرا دماغ تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ paper out ہو چکا ہے تو لہذا ان کو چاہیے کہ وہ paper دوبارہ اس کو جو ہے adjust کروائیں لیکن آگے دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے کیا کرتے ہیں یہ لوگ تو ان کے اپنی مرضی ہے میں تو بروسہ کرتا ہوں بھئی میں تو پی پی ایس کو پر بروسہ کرتا ہوں لیکن کیسے پتہ نہیں کچھ ناسموں کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا آپ بھی یہ اس کے اوپر کئی سوال تو اٹھیں گے میں نے بھی میں بھی paper دے کے آیا ہوں تو میں تو بھام میں ہوں مجھ میں تو شک ہے لیکن میں پھر بھی پی پی ایس کسی کے اوپر trust کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کا یہ آپ بھی اپنی comments رائع میں دینا مت بولیے گا دوستو کہ آپ اس press کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں تو simply یہی ہے کیوں ان کا اب کیا ہوگا بس میں تو کچھ نہیں کہتا تو آپ نہیں رہے comments میں دینا مت بولیے گا دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر کوئی سوال ہے تو comments میں لکھئے اور میں آپ کا فوراں جواب دوں گا اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا